آپ نے اگر چینی کا جو بورا ہے چینی کا جو توڑا ہے وہ آپ نے اپنی بائیک اپنی گاڑی اپنی سائیکل پہ رکھا ہوا اور آپ جا رہے ہوں تو اس میں سے چینی گر رہی ہو تو کتنے لوگ آپ کو آواز دے کے کہیں گے بھائی آپ کا نقصان ہو رہا ہے بھائی آپ کا نقصان ہو رہا ہے لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا اور انسان کے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں ایمان کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی چیزیں جو ہیں وہ انسان کے عامال ہیں السلام علیکم ویلکم کرتے ہیں ناظرین آپ کو کوئیٹی ویلاغز چینل میں میں ہوں ابو عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئیٹی ویلاغز سب سے پہلے آپ کو عید کی مبارک بات بیش کرتا ہوں اللہ آپ کو ایسی ہزاروں خوشوں بری عیدیں نصیب فرمائے اور اس کے بعد آج میں ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی قیمتی پیغام بہت ہی قیمتی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ میری اس بات کو مکمل سننا ہے چینل جب بنایا تھا تو اس کی ابتدا میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ اس چینل کے ذریعے صرف آپ کو ویلاغز دکھانا مقصود نہیں ہے بلکہ اچھی اچھی باتیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی تو ناظرین آج کی جو بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ آپ جو بھی چیز اس کے ذریعے شیئر کرتے ہیں وہ آپ کی شخصیت کا تعارف کرواتی ہے لوگ آپ کی پوسٹ چاہے وہ آڈیو ہو ویڈیو ہو آپ نے کوئی تصویر شیئر کی ہو وہ آپ کی پوسٹیں دیکھ کے آپ کے بارے میں رائے قائم کر سکتے ہیں کہ آپ کتنے علم کے مالک ہیں کس ذہنیت کے مالک ہیں کس طرح کے سوچ و افکار ہیں آپ کے اور آپ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں کس طرح کا رہن سہن اور کھانا پہننا آپ کو پسند ہے یہ ساری چیزیں بلکہ یہاں تک کہ آپ کس گروہ کے ساتھ کس مسلک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یہاں تک بھی یہ سوشل میڈیا پہ جو آپ پوسٹ شیئر کرتے ہیں وہ آپ کے بارے میں بتا دیتی ہے تو میری نظر میں یہ سوشل میڈیا ایک ایسا پیمانہ ہے جس کے ذریعے انسان کی ان ساری چیزوں کو پرکھا جا سکتا ہے دیکھا جا سکتا ہے تو کچھ دن پہلے ایک ویڈیو میری نظروں سے گدری جسے دے کے مجھے بہت ہی افسوس ہوا اور مجھے دکھ ہوا اور میں نے سوچا کہ انشاءاللہ میں اپنے ویلاغز میں یہ بات ضرور کروں گا کیونکہ ایک انسان ہونے کے ناتے ایک امتی ہونے کے ناتے ہر اچھی بات جو ہے وہ اس کو شیئر کرنا اور جو بری بات ہے اس سے روکنا یہ ہر انسان کا فرض بنتا ہے چینل چاہے آپ کا کوئی کسی طریقے کا بھی ہو اس پہ صرف فضولیات دکھانا یا دنیاوی چیزیں دکھانا جو ہے وہ مقصود نہیں ہوتا بلکہ آپ اگر اللہ نے آپ کو کوئی ایسی جگہ دی ہے کوئی ایسا پلیٹ فارم دیا ہے جس کے ذریعے آپ لوگوں تک اچھا پیغام پہنچا سکتے ہیں تو آپ کو ضرور اچھا پیغام پہنچانا چاہیے اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بات کرنے والا کون ہے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے اور اچھی بات جو ہے وہ مومن کی گمشدہ چیز ہے وہ اگر دیوار پہ بھی لکھی ہوئی ہو تو اسے دیکھ کے اس پہ عمل کرنا چاہیے تو کچھ دن پہلے جو ویڈیو میری نظروں کے سامنے سے گزری ہے اس میں میں نے دیکھا کہ ایک ہمارے بھائی جو ہے وہ بیت اللہ گئی ہے اور وہاں انہوں نے قابے کے ساتھ کھڑے ہو کے سیلفی لی ہے یہ میں کوئی خاص کسی انسان کو یا اسی انسان کو نہ تو میں ان کا نام شیئر کر رہا ہوں نہ ان کی تصویری شیئر کر رہا ہوں بلکہ یہ صرف ان کو ٹارگٹ بنا کے بات نہیں کی جا رہی یہ ایک عمومی طور پر بات کی جا رہی ہے کہ ہم میں سے اکثریت اکثر لوگ جو ہیں وہ ایسا کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی مقدس جگہ پہ گئے ہیں تو وہاں کھڑے ہو کے سیلفی بنانا کوئی اتنی سواب والی بات نہیں ہے یا کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے لیکن آپ اگر بنا بھی لیتے ہیں تو اس کو اپنے فون کی گیلری تک محدود رکھیں اس کو اپنے ذات تک محدود رکھیں اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے کوئی فائدہ تو ہے نہیں نہ ہی آپ کو کوئی سواب ملے گا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو شیئر کر بھی لیتے ہیں تو اس میں آپ کے دل میں یہ بات ہو کہ میں کوئی فخر نہ میرے دل میں آ جائے کوئی تکبر نہ میرے دل میں آ جائے بلکہ جو کوئی شکریہ یا اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس طرح کے الفاظ آپ اس کے اوپر لکھ دیں تو جس بھائی کی وہ تصویر میں نے دیکھی اس نے کعبے کے ساتھ کھڑا ہو کے وہ جو سیلفی لی تھی اس کے ساتھ انہوں نے اتنے متقبرانہ جملے لکھے ہوئے تھے کہ جس کو سن کے دیکھنے والے کو سننے والے کو بھی شرم آ رہی تھی کہ یار یہ کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی تصویر کو سوشل میڈیا کے کسی بھی آکانٹ سے اپلوڈ کرنا ہی نہیں چاہیے اگر آپ نے کر بھی لی ہے تو پھر کچھ حد میں رہیں اور انہوں نے اس طرح کی الفاظ لگائے ہوئے تھے کہ وہ فلانیاں دیکھ رب نے میں نو کتھ پہنچا دیتا دیکھ میں کتھ آ گیا تو بھئی کیا وہاں چلے جانے سے انسان کو جنت کا سارٹیفکیٹ مل جاتا ہے منافقین جو تھے آپ علیہ السلام کے زمانے میں وہ ساری نمازیں آپ علیہ السلام کے پیچھے مسجد نبوی میں ادا کر دیتے تو کیا ان کا مسجد نبوی میں چلے جانا یا حرامین شریفان میں چلے جانا کیا ان کے جنتیوں نے کی یا ان کی بخشش کا ذریعہ بن گیا ایسی بات نہیں ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ حس سلام آفی صدور تمہارا سینہ چیر کے دیکھا جائے گا کہ تمہارے اندر کیا تھا تمہاری نیت کیا تھی تمہارا ارادہ کیا تھا تمہاری داڑی تمہاری پگڑی تمہاری ٹوپی تمہارا تسبیحات اور تمہارے ذکر اذکار اور تمہارے ماتھوں پر سجدوں کے نشان یہ نہیں دیکھے جائیں گے یہ ایک اچھی چیز ہے میں ان کی نفی نہیں کر رہا میں ان کو کوئی غلط نہیں کہہ رہا لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں آپ اس کی طرف توجہ دیں کہ اصل جو ہے وہ دل کے ارادے کو دل کی جو آپ نے دل میں نیت کی ہے اس کو دیکھا جائے گا تو بعض لوگ ایسے ہیں جن کو پیار محبت سے کہیں تنہا بیٹھ کے انفرادی طور پر سمجھانے کی کوشش بھی کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے بھئی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے دل کو دیکھ رہے ہیں رب ہی آپ کے دل کو دیکھ رہا ہے ہم تو آپ کے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر میں جس طرح کا انداز ہے آپ کا جس طرح کے الفاظ ہے آپ کے وہ متقبرانہ ہے اور کائنات میں سب سے پہلے جو گناہ ہوا تھا وہ یہی تقبر تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں شیطان نے یہ بات کہی تھی کائنات میں سب سے پہلے ہونے والا گناہ جو ہے وہ یہی تھا اور ایک حدیثِ قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کبریائی ہے یہ جو بڑا پن ہے یہ جو تقبر ہے یہ میری ردا ہے یہ میری چادر ہے یہ میرا سطر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تو اس طرح کی ہر چیز سے پاک ہے لیکن انسان کو مثال دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مثالیں دے کے لوگوں کو سمجھاتی ہے تاکہ انسان مثال سے جلدی بات سمجھ جاتا ہے اس لیے تو جس نے تقبر کیا حدیثِ قدسی کا مفہوم ہے کہ اس نے گویا میرے سطر کو میری ردا کو میری چادر کو کھینچنے کی کوشش کی ہے تو یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے خدارہ اس طرح کی چیزوں سے بچا کریں کیوں اپنے سارے عمال ضائع کر لیتے ہیں آپ اس سوشل میڈیا کے ذریعے صرف چند چند سیکنڈوں میں اپنے ہاتھوں کو حرکت دے کر اپنے اتنے اتنے بڑے عمال ضائع کر سکتے ہیں اگر آپ سے کوئی اس طرح کی بات ہو گئی تو آپ کے سارے عمال ضائع ہو جائیں گے کیونکہ آپ نے سنا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ جس شخص نے جس کے لیے جو عمل کیا تھا وہ جا کے اس کا بدلہ اس سے لے لے تو جس انسان نے اللہ کے لیے عمال کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو عجر دے گا اور جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ عمال کیے ہوں گے اس کو اپنا بدلہ ان لوگوں سے جا کے لینا پڑے گا جبکہ لوگ تو اس دن کچھ بھی نہیں آپ کو دے سکیں گے وہ تو خود محتاج ہوں گے وہ تو خود منتظر ہوں گے کہ کسی طرف سے ہمیں کوئی نیکی مل جائے کوئی سہارہ مل جائے تو اس لیے بھائیو اگر آپ اپنی قربانی کرتے ہیں آپ حج کرتے ہیں آپ عمرہ کرتے ہیں تو خدارہ اس کی حفاظت بھی کریں اتنی مشکل سے عمال ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں گناہ کرنا آسان ہے اور نیکی کرنا بہت ہی مشکل ہے اور پھر نیکی کر کے اس کو سنبھالنا یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے تو بڑی مشکل سے آدمی عمال کرتا ہے تو خدارہ ایسی چیزوں سے اپنے عمال کو ضائع نہ کیجئے یہ بہت بڑا جرم ہے اور ہمارے شعور میں بھی یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ ہم کیا حرکت کر رہے ہیں یہ سوشل میڈیا یہ ساری ایپس یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے مند میں جو آیا آپ نے جو دیکھا آپ اس کو اٹھا کے جو ہے وہ اپلوڈ کر دیں اس کے ذریعے انسان اپنی آخرت کو بڑی تیزی سے بڑی جلدی تباہ کر سکتا ہے اور انسان کے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں ایمان کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی چیزیں جو ہیں وہ انسان کے عمال ہیں تھوڑی ہی دیر میں اپنی انگلیوں کی حرکت سے جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں کتنی مشکت اٹھا کے یہ عمال کیے جاتے ہیں اور پھر ان کو کمرے میں بیٹھ کے ایسی کے سامنے پنکھے کے سامنے کتنے سکون اور کتنی سہولت کے ساتھ اتنی مشکت والے عمال کو ضائع کر دینا یہ کتنی بڑی بے وکوفی ہے کہ اپنی اتنی بڑی اور اتنی قیمتی چیز کو بلکل بفکر ہو کے ضائع کر دینا سورت قحف کی کچھ آیات ہیں قُلْ حَلْ نُنَبِّكُمْ بِالْأَخْسَارِنِ عَامَالَ اے پیارے نبی علیہ السلام آپ ان کو بتا دیجئے کیا میں تم کو سب سے زیادہ گھٹے میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان والے سب سے زیادہ خسارے والے عمالاً عمال کے اعتبار سے تو یہاں سے ایک بات یہ پتا چلتی ہے کہ سب سے بڑا نقصان سب سے بڑا خسارہ جو ہے وہ انسان کا اس وقت ہوتا ہے جب اس کے عمال ضائع ہو جاتے ہیں تو وہ کون لوگ ہیں جو سب سے زیادہ گھٹے والے ہیں جو سب سے زیادہ خسارے والے ہیں اللَّذِينَ ظَلَّصَعْيَهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا کہ دنیا کے اندر انہوں نے جو بھی کوششیں کی تھی جو بھی مشکت کی تھی جتنے بھی نیک عمال کیے تھے وہ سارے ضائع ہو گئے ان کی ساری کوششیں رائے گاں چلی گئی وَهُمْ يَقْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُقْسِنُونَ سَنْعَا اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بڑے اچھے کرتود کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بڑے اچھے عمال کر رہے ہیں بڑے اچھے کام کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی سوچ اور اپنی سمجھ کے مطابق بڑے اچھے کام کر رہے ہوں اور ہمیں پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ ہمارے سارے عمال ضائع ہو رہے ہیں تو خدارہ یہ ایک بہت قیمتی بات ہے آپ کا دنیاوی نقصان ہو جائے آپ نے اگر چینی کا جو بورا ہے چینی کا جو توڑا ہے وہ آپ نے اپنی بائک اپنی گاڑی اپنی سائیکل پہ رکھا ہوا اور آپ جا رہے ہوں تو اس میں سے چینی گر رہی ہو تو کتنے لوگ آپ کو آواز دے کے کہیں گے بھائی آپ کا نقصان ہو رہا ہے بھائی آپ کا نقصان ہو رہا ہے تو بھائی میں بھی یہ گزارش کر رہا ہوں کہ خدارہ آپ کا نقصان ہو رہا ہے آپ اس طرح کی حرکتوں سے اپنے عمال ضائع نہ کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی ہم عمال کر کر کہ ان کو ضائع بھی کرتے جائیں تو ہمیں پتہ ہی نہ چلیں جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا ایسا نہ ہو کہ ہمیں منزل پہ پہنچ پتہ چلے کہ ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے وہ جو کچھ کیا تھا وہ تو ہم سارا ادھر ہی ضائع کر کے آ گئے ہیں تو خدارہ میں آپ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس طرح کی پوسٹ وغیرہ کرنے سے پریز کیا کریں اس طرح انسان کے سارے عمال ضائع ہو جاتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو نیک عمال کرنے کی اور ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ